موڈی کی ہنکار دس سال دمدار میں کہا ہے کہ یہ تو ایک ٹریلر ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو دس سال کا جو کارکال تھا وہ ایپٹائزر کے طور پر جو کام ہوئے ہیں پوری تھالی تو ابھی باقی ہے یوگی آدیتنات نے آج پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے دوران دس سال کے نائند موڈی کے شاسنکال کی اپلبدیوں کو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ ایک وزن ہے اور اس وزن کے تحت ہم کام کر رہے ہیں اور اگلا جو کارکال ہوگا اس میں جو روڈ میپ تیار کیا گیا ہے اس روڈ میپ پر ہم کام کریں گے یعنی کہ ہر شیطر میں دیش کی ایسی سمسیاں ہیں جو پچھلے درشکوں سے دیش کے سامنے تھی اور ان کا نراکرن نہیں ہو پا رہا تھا ان سمسیاں کا نراکرن اس دور میں ہوا ہے اس دور کے دس سال کے نائند موڈی کے شاسنکال میں ہوا ہے پچھلے دس سال میں پی ایم موڈی کے نتیتوں میں بھارت وکاس کی نئی اچائیوں کو چھوٹا جا رہا ہے لیکن پی ایم موڈی اسے ایک ٹریلر بتا رہے ہیں کیرل کے پلککڑ میں جنصبہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور لیفٹ پر جمپ کر حملہ بولا پی ایم نے کہا کہ کانگریس نے بھارت کی کمجور چھوی بنائی جبکہ بی جے پی نے اسے مضبوط راستر بنایا ہے دس سال میں جو ہوا وہ محس ٹریلر ہے بھارت کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جانا ہے لوگ سبح چناؤ کے پہلے جرن کی ووٹنگ سے پہلے پی ایم موڈی توفانی پرچار ابھیان میں جوٹے ہیں ہیٹرک لگانے کی تیاری میں پی ایم موڈی اتر سے دکشر تک تہاڑ مار رہے ہیں پچھلے دس سال میں پی ایم موڈی کے نترتب میں بھارت وکاس کی نئی اچائیوں کو چھوٹا جا رہا ہے لیکن پی ایم موڈی اسے محس ٹریلر بتا رہے ہیں کیرل کے پلککڑ میں جنصبہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور لیفٹ پر جم کر حملہ بولا پی ایم نے کہا کہ کانگریس نے بھارت کی کمزور چھوی بنائے جبکہ بی جے پی نے اسے مضبوط راشتر بنایا ہے دس سال میں جو کچھ بھی ہوا وہ محس ٹریلر پر ہے بھارت کے لیے بھی اور بہت کچھ کیا جانا ہے کانگریس سرکار نے بھارت کی چھوی کمزور دیش کی بنا دی تھی بی جے پی سرکار نے بھارت کو ایک مجبوط دیش بنایا ہے لازٹ تین یرس میں جو ہوا ہے آپ کو لگتا ہے بہت کچھ ہوا ہے پورے دیش میں بدل رہا ہے لیکن موڈی کیا کہتا ہے موڈی تو کہتا ہے دس سال میں اتنا سارا بھلے ہوا لیکن جو ہوا ہے نا وہ تو ٹریلر ہے ٹریلر وہیں یوپی کے سی ایم یوگی آدھت ناتھ نے پی ایم کے دس سال کی ابلابدیاں گناتے ہوئے کہا کہ ہر بھارتوازی موڈی کی ویشن کو اپنا مشن مان کر اپنا یوگدان دے گا لوگوں کو موڈی کی گارنٹی پر وشواس ہے دیش کا جو ایمبیشن ہے وہ موڈی کا مشن ہے جو موڈی کا ویشن ہے وہ ہم سب کا مشن ہے یہ موڈی نے دیش میں دس سال میں جو پریورتن کر کے دکھایا ہے جس نئے بھارت کا آج ہم درشن کر رہے ہیں گاؤں، غریب، کسان، نوجوان پر فوکس کرتے ہوئے چیزوں کو زمین پر اتارنے کا کام ہوا ہے وہ موڈی کی گارنٹی کا آدھار ہے موڈی کی گارنٹی پر اس دیش کو بشواس ہے گاؤں، گریب، کسان، نوجوان، مہلاؤں کو فوکس کرتے ہوئے جس پرحابی دنگ سے یوزناؤں کو جمینی دھراتل پر اتارنے کا کارے ہوا ہے وہاں موڈی کی گارنٹی اس کا آدھار ہے بیٹے دس سالوں میں پی ایم موڈی نے جو وعدہ کیا تھا اسے ساکار کر دکھایا ہے چاہے مدہ رام مندر کا ہو جمہو کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر ہٹانا یا پھر ناری سممان کو لے کر مہلہ آرکشن کانو موڈی نے سب کچھ ممکن کر دکھایا ہے تو وہیں آرثک مورچے پر پی ایم موڈی کے نطرتب میں بھارت دنیا کی پاچویں سب سے بڑی ارث ویوستہ بن چکا ہے جبکہ موڈی کی سفل ویدیش نیتی کی بدولت دنیا میں بھارت کا ڈنکہ بچ رہا ہے یوں ہی نہیں کہا جاتا موڈی ہے تو ممکن ہے بیورو ریپورٹ بھارت ایکسپرس موڈی کی ہنکار دس سال دمدار چرچہ اسی پر دس سال جو پلندھیوں کا دور بھارتی جنتا پارٹی یا پھر انڈیے کی جو کھٹک دل ہیں وہ بتا رہے ہیں اس میں کتنا دم ہے آج اسی پر چرچہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج کے اس پینل میں خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں سورب دوبے ہیں راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں پروفیسر رنجیت مشرا ہے کانگریس کے پروکتہ اور ویجے شرما بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے شروعات سورب دوبے آپ ہی سے راجنیتک وشلیشک کے طور پر دس سال کا یہ جو شاسنکال ہے جسے اپلبدھیوں کا سال اور بھارتی جنتا پارٹی اور انڈیا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کس طرح سے آپ انالیسس کرتے ہیں اس دس سال کے نائند موڈی کے شاسنکال دیکھئے جو دس سال کا شاسن رہا ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے اس پر جنتا کہیں نہ کہیں مہر لگاتی ہے آج پردھان منتری شی نریندر موڈی جو ہے وہ دیس کے وکاس کے اور وشواس کی جو ہے وہ پرماری گارنٹی بن گئے ہیں جس پرکار سے آپ نے دیکھا تھا 2014 میں جب وہ چن کر کے آئی تھے اور سنسط بھون کو جو ہے انہوں نے لیٹ کر کے مندیر کو سنسط بھون کو جو ہے پرنام کیا تھا اس سے جنتا اتنی پرابیت ہوئی اور اس کے بعد لگا تار جو جو انہوں نے اپنے گوشنا پتر میں میں گوشنا پتر اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ اس سمیں گوشنا پتر ہی ہوتا تھا بعد میں سنکل پتر ہوا اس سمیں ان کا جو گوشنا پتر تھا اس میں جو جکر تھا تین سو ستر کا اس میں جو جکر تھا رام مندیر کا بھلے ہی وہ سپریم کورٹ کے نیڑڑے کے بعد ہو لیکن وہ ان کے گوشنا پتر میں ہوتا تھا تو لگا تار جنتا سے کیے ہوئے جتنے وعدے تھے وہ انہوں نے اپنے کاریکال میں سب پورے کیے اور جب پورے کر دیئے تو اس بار آپ نے دیکھا ہوگا گوشنا پتر کو سنکل پتر بتائے جا رہا ہے تو پردان منتری نریندر مودی جی نے اس کو نیا سعروب دے دیا کہ ہم جو سنکل پہ لیتے ہیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں سنکل پہ سے صدی ایک ابھیان بھی انہوں نے پچھلی سرکار میں چلایا تھا جب 2019 اور 2020 میں چن کر کے آئے تھے تو لگا تار جو جنتا کے بیچ پردان منتری نریندر مودی کا وشواس بنا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے درساتا ہے کہ 2047 کی جب بات کرتے ہیں پردان منتری 2047 میں اس دیش کو وکشت راشتر بنانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے کئی لوگ آپتی جتاتے ہیں وہاں پر ان کو وہ نہیں جتانی چاہیے اس لئے نہیں جتانی چاہیے کیونکہ وہ بھارت کے وکاس کی بات کرتے ہیں راشتر کے وکاس کی بات کرتے ہیں اگر آپ بیکتگت مودی جی سے ناراج ہے تو اس کو راشتر کے وکاس میں اپنی ناراجگی جائر کرنے کا عدکار آپ کو نہیں ہے ہاں آپ اپنے مدی مہنگائی بیروچگاری اس کو جرور چناؤ کے ریلیوں میں بولیے لیکن وکسی طرح راشتر کی بات جب ہوگی تو وہاں پر ساری پارٹیوں کے سدستکوں نیتاؤں کو ایک ساتھ ایک منچ پر کھڑا ہونا ہی پڑے گا اور اسی لئے ایک چوڑ دس سیکنڈ ہوں گا اسی لئے آج ماتر دس ورسوں میں سب سے بڑی اپلپ دی ہے کہ دیز جو ہے وشو میں پانچمی ارتھ پوستہ بن گیا بھارت اور اگلے جلد ہی آنے والے سمائے میں تیسری ارتھ پوستہ کی بات پردان منتری نرین رموڈی سٹویم کر رہے ہیں سڑک ریلوے ایوییشن انفرائیسٹرکچر سور ارچہ گرین اینرڈی مہیلا سرشکتی کرن روزگار راستری راج مارک سہیت سب ہی ایسے شیطر ہیں جس میں پچھلے دس ورشوں میں ابھوت پورو کارے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے انڈی اے یہ دعویٰ کر رہی ہے ویجے شرما جی بی جے پی کے پروکتہ دس سال اپلبدھیوں کا دور آپ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں لیکن مہنگائی اور روزگار کو لے کر وپکش آپ پر حملہور ہے نمسکار آنن جی اور آپ کے سارے شروطہوں کو میرا نمسکار میں بڑی ونمرتہ کے ساتھ اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں موڈی جی کا ویجن ہے شرکشت بھارت سسکت بھارت تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے تو آپ نے ہمارا سنکلپ پتر دیکھا ہوگا کوئی بھی جاتی کوئی بھی دھرم کوئی بھی ورگ شاہب کو ساتھ لے کے ویقشت بھارت ہم نے 2047 میں بنانا ہے تو وہ کیسے بنے گا اس کا ویجن ہمارا 2047 کا اور جو پردھان منتری جی کا ہے وہ آپ کو جھلکتا ہے آپ نے دیکھا ناری کی ہم نے بات کی ہے مہیلہ سسکتی کرن کے مادیم سے ہم نے یوہ سکتی کی بات کی ہے ہم نے دلیتوں کی بات کی ہے ہم نے آدی باشیوں کی بات کی ہے ہم نے رکشہ چھت کی بات کی ہے ہم نے سیمہ بر کی چھتوں میں کیسے اپسپا ہٹایا جارہا اس طرح کی بات کی ہے ہم نے ہیلتھ کی بات کی ہے ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے کتنا کام کیا ہے ہم نے اس کے علاوہ اتنے سارے کام کیے ہیں کہ جیسے ماتر شکتی کو شلنڈر دینا گریب لوگوں کو پکے مکان دینا 80 کروڑ لوگوں کو مفتراشن دینا پانچ لاکھ تک کا گریبوں کے لیے جتنے بھی گریب کے لیے 80 کروڑ لوگ ہیں ان کو مفتراشن دینا اور میڈیکل کالیج اتنے بنانا یونیسٹیز اتنے بنانا سڑکیں اتنے بنانا کتنی لاکھ کروڑ گرامین سڑکیں کتنے لاکھ کروڑ آج 28 کلومیٹر پردے کی ہے یہ سب ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اور بیرزگاری کی جب بات ہوتی ہے اس پر جب پوچھا جاتا ہے تو آپ چپ ہو جاتے ہیں اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے جی مہنگائی دیکھئے ابھی آپ نے ابھی ڈاٹا جاری کیے تھے اس میں دیکھئے مہنگائی جو ہے ابھی پچھلے کافی سمیسے کم ہوتی آ رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے پورے سنسار میں کیا حالات ہیں روس یکرین یودھ ہے ابھی آپ گاجہ میں دیکھیں وہاں یودھ ہے پورا ورلڈ جو ہے سنسار جو ہے تناب گرست ہے اور ایسی استطیق ہے کہ آپ اس سے اتنے اچھے طریقے سے نپٹ رہے ہو کہ یہ موڈی جی ہمارے جو ہے اتنے یہ سشوی پردھان منتری جو ہے رات دن لگے رہتے ہیں کہ انہوں نے سارا ڈاٹا جو ہے وہ اپنا گریبوں کے حق میں رکھا ہے اور اسی لیے ہم دوہزار بیس سے اشکروں لوگوں کو گھری راسن دینے کا کام کر رہے ہیں کہ جو ترونہ کال میں کس طرح سے پورے سنسار نے دیکھا تھا کیا حالات ہو گئے تھے کرفیو لگانا پڑا تھا اور اتنے بد سے بتر حالات ہو گئے تھے کہیں جانا نہیں آنا نہیں تو آپ یہ دیکھئے وشم پرشتتیوں میں ہم نے دیش کو کس طرح کیسے چلایا ہماری جو اچھا سکتی ہے وہ پورے سنسار نے دیکھی ہے ہم نے کس طرح سے سور دیشوں کو ہم نے اپنی ویکسین سپلائی کی ہے اور ہمارے یہاں دو سو چالیس کروڑ کے آسپار اگر میں صحیح ہوں تو ویکسینیشن کا کام کیا ہے دو سو چالیس کروڑ ویکسینیشن ہم نے لگائی ہے ڈبل ڈوج کے مادیم سے تو آپ یہ دیکھیں ہمارا تو بولک وہ ہے کتنا وشم پرشتیوں میں کہیں پہاڑ ہے تو کہیں جنگل ہے تو کہیں شہری یہ اپلبدیاں گنائے جا رہی ہیں رنجیت مشر جے ایک بار پھر ہم آپ کے پاس آنا چاہیں گے آپ اپنی بات پوری کیجئے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ درشکوں سے ایسی سمسیائیں تھی جن کا سمادھان نہیں ہو پا رہا تھا اب تین سو ستر کو ہی لے لیجئے راب مندیر کو ہی لے لیجئے اس کے ساتھ ہی اور بھی کئی ایسے مددے تھے جس کو لے کر آپ پوچھتے تھے کہ سمیہ نہیں بتا رہے ہیں یو سی سی ہو یا مہلہ آرکشن بل ہو ون نیشن ون الیکشن سب ان کے ہے تارگٹ میں کئی پورے ہو چکے ہیں اور کچھ اگلے جب ستہ میں آئیں گے تو پھر پورا ہوگا کیا آپ ان اپلپدھیوں کو خارج کریں گے یا سوکار کریں گے آنند جی آواز مل رہی ہے جی ہاں جی دیکھیں آنند جی ان کے سارے واضعے کھوکھلے نکلے اگر اس حساب سے اس شرشک کو میں ریوائز کروں تو موڈی کے دس سال جنتا ہوئی بے حال کیسے بے حال ہوئی وعدوں کے آدھار پہ باسترک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے دوہزار چودہ میں وعدہ کیا تھا کہ دیش میں بہت بے روزگاری ہے اور پرتیک ورث ہم دو کروڑ روزگار لے کر آئیں گے یعنی دس ورث میں بیس کروڑ روزگار سریجت ہونے چاہیئے تھے باستر میں ہوا کیا کہ کیندر سرکار کے جو تیس لاکھ پدھ ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے کھانی چھوڑا اس پر کوئی نیوکتی نہیں کی یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دس سال میں کیا ہے اور وہ بھی اس سمیں جب پورے دیش میں پیتالیس ورثوں کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہو بے روزگاری کا اور آنند جی اس سے بھی چنطہ کی بات یہ ہے کہ 23 ورث سے 28 ورث کے بیچ میں جو یوماوں کا سب سے پرمک کاریوال ہوتا ہے جو 83% 83% بھی روزگاری کی طرح ہے تو پھر تو یہ اپنے وادے میں پوری طرح سے پیل ہو گئے دوسری بات انہوں نے مہنگائی کو لے کر بہت بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا ترہ ترہ کے سلوگان آئے تھے بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار ان کی سرکار ایٹس اٹس اٹس لیکن ہوا کیا جو کانگریس پارٹی چار سا میں سلنڈر اپلا بھکرا رہی تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو بڑا مہنگا لگ رہا تھا اس کو بھارتی جنتہ پارٹی 1100 روپے کا بیشتی رہی اور اس کا منافع کماتی رہی پیٹرول ڈیجل کے لیے کہتے تے 35 روپے لیٹر پیٹرول ڈیجل اموپلا بکروا دیں کیا کارن ہوا کہ 100 روپے سے زیادے در میں پیٹرول ڈیجل آم جنتہ کو خرید نہ دولار پراتی بیرل تک ریٹ تھا اور اس سمیہ میں 55 روپے ڈیجل اور 70 روپے تک ہم نے پیٹرول اپلا دکھر آیا ان کے سمیہ میں وہ در ڈھٹ کے 28 29 ڈالر پر تک گیرا اور یہ 100 روپے سے زیادے میں بیشتے رہے تیسری بات بھارت پر رین کا اگر آقلن کرے یہ بات تو یہ ٹھیک کہتے کہ دس سال میں انہوں نے کوئی نہیں کر سکتا سکتر سال میں بھارت کے اوپر 55 لاکھ کروڑ روپے کا کرج تھا دنیا کی پانچ بھی ارث بھی بنی نہیں آنند جی آپ یہ دیکھ کہ دس برس میں انہوں نے دو سال لاکھ کروڑ سے ادھک بھارت کو پر کرج کر دیا ایک چار بات ہوئے بھارت میں وہ کہتے تھے یہ تو ریڈ لے کر گھی پی رہے ہیں تیسری بات ویجے شرمہ جی میں ان کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جہاں تک یہ روزگار کی بات کرتے ہیں تو اب ان کو میں کہوں گا کہ میرا ہمارا گوشنا پتر پڑھ کے دیکھیں اور آپ اپنے ڈاٹا دیکھیں ستائیس لاکھ کروڑ سے زیادہ ہم نویش کے ساتھ چھالیس کروڑ سے زیادہ رین پردان کر کے ہم ساتھ نئے آئی آئی ٹی اور سکس ٹی 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 جو آپ کے ارث ساتھ منمون سن تھے وہ کیا کہتے تھے منمون سن جی کے راج میں کیا تھا آپ سن جلدی سورب جی دیکھئے مہنگائی اور بیروشگاری یہ اگرم ایمانداری سے سوکار کرنا پڑے گا کوئی بھی سرکار ہو یہ سمیہ سمیہ پر بڑھتے ہی ہیں اگر ٹماتر اور سبجیوں کا ریٹ بڑھا ہے تو سیزنل بڑھتا اور اس کے بعد گھٹ کی آتا ہے ایسا نہیں کی سرکار رہی تو اس سمیہ نہیں ہوا ہے لیکن 2004 میں جب سرکار تھی تب پیٹرول کا ریٹ 30 روپے تھا 75 روپے تھا اور برطمان میں 90 روپے تو آپ جوڑ لیجئے سب سے زیادہ کس کے سمائے میں بڑا کون سی دس سال میں اور جو بات کہہ رہا ہوں اگر وکسیت راست کی بات ہو رہی ہے تو پورے 140 کروڑ ہندوستانیوں کی بات کر رہے